مسلم ٹاؤن فلائی اوور کا منصوبہ 20 ستمبر 2011 کو شروع ہوا محکمہ مواصلات و تعمیرات پنجاب 3 ارب 60 کرو روپے میں منصوبہ مکمل کرے گا جس کی ڈیڈ لائن وزیراعلا شہباز شریف نے 23 مارچ مقرر کر رکھی ہے تاہم اس وقت فلائی اوور کے تعمیراتی کاموں میں خاصی صورت روی دکھائی دیتی ہے جبکہ ٹریفک منیجمنٹ پلان بھی بے اثر ثابت ہوا ہے گاڑیوں کے لمبے کتارے لگنا معمول بن گیا ہے جس کے باعث سارا دن شہریوں کو عام دور افت میں شریف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے حکام سے منصوبے کو تیز جبکہ ٹریفک پلان پر نظر سانی کرتے ہوئے اسے دوبارہ ترتیب دینے کی درخواست کی ہے ٹریفک کی صورت ہے بہت سراب ہے یہاں پہ کام بہت سلو ہو رہا ہے اور میلی جب ہم اس طرف سے آتے ہیں کینجی سائٹ سے یہاں نیر کے بھول پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بسیز یہاں پہ روک رہی جاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت آگے لے جائیں وہاں سے دوبارہ میں چل کے افسی کو عباس آنا بڑھتا ہے کہ جو ٹریفک کریں اس کا اپنا دسپلن نہیں ہے ہماری ڈرائیو کرنے کا دسپلن ٹھیک نہیں ہے کہ ہم گاڑی کے اندر گاڑی تو ٹیچ کر سکتے ہیں لیکن انتظار نہیں کر سکتے کہ ہم اسی لائن پہ چلیں اسی گاڑی کے پیچھے چلیں صرف اس وائے سے یہ سارا ٹریفک کا نظام درم برم ہوتا ہے ورنہ اگر یہ طریقے سے چلیں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے حکومت کو اقدمات کرنے چاہیے یعنی کو راستہ بنانا چاہیے جہاں پہ ٹریفک جلدی جلدی جا سکے یہاں پہ تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات پیچھ ہینٹ کے ہوتا ہے رکشے کے پاس بھی آگاڑی کے اندر ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس وائے سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پر تو وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے اس لئے ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے پروجیک ڈائریکٹر صابر خان صدو زائی کا کہنا ہے کہ ٹریفک کے بہاؤں کو بحال اور تیز کرنے کے لئے منصوبے کی حدود میں آنے والی رازی کو کم سے کم استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ سینڈ ویو حکام نے اپنی ٹانگیں سمیٹھتے ہوئے ٹریفک پولیس کو زیادہ لین فراہم کی ہیں تاہم منصوبے میں مشکلات غیر فطری نہیں ہیں ہماری جو مین روڈز ہیں فروزپرو روڈ کے اوپر آنے کے لئے اور جانے کے لئے ہم نے دو دو لینز دی ہوئی ہیں دو لینز ہم نے اس طرح آنے اور جانے کے لئے یہ بہت دو روڈ پر بھی دی ہے لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک سلو ہو جاتی ہے پی کارز میں لیکن ٹوٹلی بند نہیں ہوتی اور آپ نے میخلے وہاں پہ سائٹ کی وزٹ کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سکویز کیا ہوئے کہ مشینیں ایک اسے کے پیچھے لکے کام کر رہی ہیں صرف اسی لئے تاکہ پبلک کو انکرمینس نہ ہو ٹیفک کرتی رہے نیسپا کی جانی سے بنائے جانے والے نقشے کے مطابق فلائی آور نمبر ایک کی لمبائی ایک اشارہ نو چھے پانچ کلومیٹر ہے جس کے لئے بائی سپین بنائے جائیں گے اس وقت فروزپور روڈ پر پل کو توڑ کر نحر کے وسط میں سپین بنانے کا کام جاری ہے جس کے لئے نحر کی بندشوی معمول سے زیادہ دنوں کے لئے کرائی گئی ہے جبکہ پروجیٹ ڈائریکٹر سابق خان صدو زائی کا کہنا ہے کہ منصوبہ کلمہ چوک فلائی آور سے دھائی گناہ زیادہ بڑا ہے جس کی وجہ سے وقت زیادہ لگ رہا ہے اور افتار سوسط دکھائی دے رہی ہے ایک تو پائل آپ نے دیکھا ہوگا پائل برک ہو رہا ہے اور ہماری پائل جو ہیں وہ 76% پائل جو ہیں وہ گرانڈ پر ہو چکی ہیں اور یہ جو پائل کے علاوہ جو سب سے زیادہ ڈیفیکل کام تھا وہ اس نہر کے اوپر دو ہمارے پیرز آ رہے ہیں اور جس میں آپ نے دیکھا کہ بریج کو توڑ کے ہم نے اس کے در ایک پیر اس کے اندر پنا رہے ہیں ایک ڈاؤن سٹریم بیڈ کے اندر پنا رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں ہمارے لئے پرالوم تھا لیکن الحمدللہ ہم اس پروسس سے نکل آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو امیجیٹری نہر کو اوپر بھی کرنا ہے کیونکہ وہ ابھی ٹیمپری طور پر بند ہے یہ بھل صفائی کے خاتم ہے اسی ہی پیرز میں انشاءاللہ ہم ہمارے پیرز میں نکل آئیں گے اور ہمارا سسلہ ہوگا مسلم ٹاؤن فلائی اوور کے اردگرد ان دنوں ٹریفک کا شدید دباؤ ہے مقررہ میاد میں منصوبے کے تکمیل اور کلمہ چک فلائی اوور کی طرح ٹریفک منیجمنٹ پلان یقین ہے پروجیٹ حکام کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوگا کیمرمن سید محراج کے ساتھ دورے نایاب سٹی فوری ٹو مسلم ٹاؤن